موسیقی 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 اپنے میرز کو یا اپنے اس بلدیتی نظام کو پروپر جو ہیں اختیارات نہ دیئے میرز صاحب آج کل سپریم کورٹ سے اختیارات مانگ رہے ہیں تو پھر حالات کس طرف جائیں گے اور سب سے زیادہ سفر کریں گے یہ وہ لوگ یہ وہ سارے کے سارے لوگ ہیں جو سفر کریں گے اور اس کی وجہ سے نقصان بھی نہیں کہا ہوگا سب سے بڑھ کر سب سے اولین آپ دیکھیں کہ یہاں کتنی بڑی تعداد میں بچے ہیں اسے ایک محلے میں آپ بچوں کی تعداد دیکھیں یہ وہ مستقبل ہے جس کو ہم نے پالش کرنا ہے کانٹ شانٹ کے بہتر بنا کے پاکستان کی ترقی میں تاکہ یہ لوگ اپنا رول پلے کر سکیں اور جب یہ یوتھ اور بڑی عمر تک پہنچے تو یہ لوگ بہتر طریقے سے نظام کو سبال سکے لیکن جب ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہوں گی ٹوٹی پوٹی گھلیاں ہوں گی کوئی میکنزم پروپر نہیں ہوگا تو پھر حالات کے صرف جائیں گے یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام اسلام ہے اسلام صاحب کیا مسائل ہیں یہ ادھر تو مسائل کیا ہے مسئلہ ستانیہ سارا ہے ہر قسم کے مسئلے ادھر ہی کھڑے ہیں یہ کچھے بادی ہے یہاں پہ کوئی فنڈ نہیں لگایا جاتا ہے بہت عرصہ ہو گیا 35-36 سال ہو گئے ہیں ادھر فنڈ نہیں لگ رہے پچھلی دور میں حکومت میں نون لیگ میں ادھر سیورج پڑھا ہے صرف سیورج پڑھا ہے باقی بھی کام ابھی تک نہیں ہو رہے اور یہی ہمارے لارا لپا ہمیں لگاتے جاتے ہیں آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں نہ ادھر سٹریٹ ہے نہ پینی پانی ہے پینی صاف والا نہ پانی صاف ہے ادھر بدبو کیسی کی آرہی ہے بدبو یہ سمیل آرہی ہے یہ سمیل یہ سارا ہے ادھر چوہ مرا ہوا ہے چوہ ہے اس علاقے میں بہت زیادہ یہاں پہ چوہے بہت آیا یہاں بہت گندگی ہے ادھر گندگی بھی اتنی ہے کہ کارپیشنف کا کوئی کام نہیں ہے یہ نہ اس کے گیس کے بل صحیح آتے ہیں میٹی ریڈر ریٹنگ نہیں لے کے جاتا صحیح طرح جو میٹی ریڈر ہے گیس کا دیکھیں اس نے کیا ڈراما بازی کی ہوئی ہے دھندلی تصویر لے کے جاتے ہیں مرضی کا بل بہتے ہیں پہلے تین سو بل تھا چودہ سو پندرہ سو رپیہ بل آ رہا ہے اور اوپر تصویر نہیں آرے میٹر کے جو نمبرنگ ہوتی ہے ادھر آپ دیکھ لیں یہاں انہوں نے سڑک بنا رہی تھے یہ ٹوڑ پورٹ ساری ہوئی ہوئی ہے ہم نے اپنی مدد آپ کے طے یہاں پہ مٹی ڈال لی ہے کہیں پہ اپنی بجری ڈال لی ہے تب جا کے یہ تھوڑا سا کام جو ہے نا ہم نے کیا لیکن اب بھی یہاں پہ پانی گر جائے بہت زیادہ ہوتا ہے نمازی جو ہے نماز پڑھنے کے لیے نہیں صحیح طرح چاہتا ہے لائٹ نہیں ہے سری لائٹ آ رہا تو لائٹ ویسے لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہے بیٹوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں بیٹا آپ کس کلاس میں ہے بیٹا آپ تری کلاس تو کیا مسئلہ ہے ادھر کو پروبلم ہے یہ بہت گندیا گلیاں ہیں گندیاں گلیاں ہیں کچھ ہیں گندیاں گلیاں آپ بیٹے کس کلاس میں ہے پانی بھی بہت گندہ آتا ہے بہت گندہ ہوتی ہے یہ بچہ کھڑا ہے اس کو جرکان ہے یہ صرف پانی پینے یہ دیکھیں ذرا کیمرہ ہمارے یہ جرکان ہوا اس کو جب گندہ اتنا غلیز پانی پینے گے تو یہ بچوں کو بیمار تو ہوں گے نا یہ کس کی ذمہ داری ہے کیا یہ تبدیلی ہے کہ یہاں کے بچے ایسا گندہ پانی پینے اور بچہ بیمار ہو اور جرکان ہو کیا یہاں پہ ہسپٹل ہیں ادھر ہسپٹل بھی نہیں ہے اس کا علاج بھی ہم ہی نے کرنا ہے ماں باپ نہیں کروانا ہے یہ انصاف نہیں ہے ہمیں انصاف چاہیے ہمیں سہولت چاہیے ہم پاکستانی شہری ہیں ہمیں پوری سہولتے دیں ہم ٹیکس بھی پی کرتے ہیں ہر قسم کا بل دیتے ہیں جتنا بھی جو بھی محکمہ بل بیٹا ہے ہم مکمل پورا بل دیتے ہیں کبھی کسی نے ایک پیسہ بھی ہمیں لیسنے کیا تو پھر ہمیں ان سہولیہ سے محروم کیوں ہیں خدارہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی لا رہے ہیں یہ سرمازت کیسا ہے آپ کی تو اپنی حکومت ہے بلدیاتی نظام تو نہیں بدلا لیکن آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملا یہ تو نون کے لوگ ہیں کونسلر نون کے نہیں آپ کے پاس جب ان کو اختیارات نہیں دیں گے فرن نہیں دیں گے پیسہ نہیں دیں گے تو کیا کریں گے اختیارات ان کو کس نے دینا ہے ان کو تو اپنی پارٹی نے اختیارات نہیں دیا یہی تو غلط ہے ان کو شہباز شریف صاحب نے اختیارات نہیں دیا یہی تو غلط ہے پہلے جب لیکشن میں نہیں ہوتے دلی کو ہٹ کر رہے ہیں تو ان کا بھی تو قصور ہے نا نہیں دیکھیں بات سنے پھر تب دلی کا ناران لگائیں اگر وہ اگر وہ پہلے نون لیگ کی حکومت ہے بات سنے اگر نون لیگ کی حکومت ایسی کہتے تھے کہ یہ تریکن صاحب نے وہی کام کرنا ہے پھر نون لیگ غلط نہیں ہے اگر نون لیگ پہلے غلط ہی آج یہ اگر یہ بھی وہی کام کرنا ہے تو پھر یہ بھی غلط ہے سیاسی شعور رکھتے ہیں آپ کی ٹاک سے مجھے لگا کہ آپ سیاسی معاملات کو بہتر سمجھ دیں ایک پارٹی سبریم کورٹ چلے جاتی ہے سبریم کورٹ جا کے وہ آپ کے سٹنگ پرائم نیسٹر کو پینامہ پیپرز میں نکلوا دیتی ہے باہر اور پارٹی بنتی ہے اس میں وہ پارٹی حکومت میں آتی ہے تو وہ آپ کے میئر کو آپ کے بلدیاتی نظام کو کیوں مضبوط کرے گی دیکھیں سر میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں پاکستانی چھہری ہوں ہمیں نظام کو نچھد لائے گا ہے کوئی جو نعرہ لاتا وہ آئے سامنے ہم اس کی عزت کرتے ہیں ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں کس لیے دیتے ہیں ہم اس کو حق دیتے ہیں حق اختیار دیتے ہیں کہ بھئی ہماری یہ لائف چینج کریں پاکستان کو تبدیل کریں لیکن مسئلے وہی پڑھانے رہ جاتے ہیں پھر پھر تو ہمیں تکلیف ہوگی نا کونسل صاحب جی اس ایریا کے کونسل صاحب یہ لوگوں کے مسائل آپ تک حال کیوں نہیں ہوئے اور یہ آپ تداد دیکھ رہے ہیں بچوں کے کتنی بڑی تداد ہے جو اس جگہ رہتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو بہت سارے مسائل کا زامنہ بھی کرنا پڑ رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ گلی میں کافی سیورج کا پرابلم تھا وہ ہم نے پچھلی حکومت میں جب ہماری حکومت تھی اس میں پینتیس سو فٹ کا یہ سیورج ہم نے ڈلوایا اس کے بعد حکومت چینج ہو گئی ہم جب بھی ٹینڈر بھیتے ہیں پی سی سی کے لیے وہ ہمارے ٹینڈر منسوخ کر دیے جاتے ہیں تو یہ سٹریٹ لائٹ جو لگی ہے یہ بھی پچھلے حکومت کی لگی ہے اور یہاں رہا پانی کا مسئلہ پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو تقریباً اٹھارہ گھنٹے پانی ملتا ہے اب آٹھ سے دس گھنٹے ملتا ہے تو گندہ پانی تو آ نہیں ہے یہ حکامے بالا سے ہر گھر میں گندہ پانی آتا ہے تو اس دورانیے میں گندہ پانی آتا ہے تو بچوں میں بماری ہونا ہے آپ بیٹے کس کلاس میں ہیں ایڈ میں ایڈ میں تو آپ کس سکول میں پڑھتے ہیں پبلک آئی سکول تو آپ اپنے آپ کا فرنڈ کون ہے بیس فرنڈ کون ہے کور علی یہ بیس فرنڈ ہے اور کوئی دوست نہیں ہے اور بھی یہ سارے میرے دوست ہیں اپنے محلے کے علاوہ کوئی دوست نہیں میں اور بھی سکول نہیں ان کو آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی گلی بہت گندی ہے اور وہاں سے بدبو آتی رہتی ہے کیا کہتے ہیں وہ آپ وہ کہتے ہیں کہ گلی کو صحیح کرواتے نہیں لوگ بنواتے نہیں لوگ بیشتے ہیں تو گلی کینے صحیح کراتے ہیں گلی کینے صحیح کراتے ہیں گلی کینے صحیح کراتے ہیں بلی اتنا دمہنگا بیتے ہیں کبھی آردار کبھی دلزار گلی نہیں صحیح کراتے ہیں پی ٹی آئی بھی چول ہو گیا نواشی بھی چول ہو گیا دو لو چول ہو گیا ہیں کچھ بھی نہیں صحیح کراتے ہیں ماتنی ملکتا ہے آپ کس کلاس میں ہے میں فائی میں ہوں اھسکتے olmuş کس کلاس میں ہو میں کس کلاس میں ہو other than one کلاس میں کچھ پتے آپ کو گلی پڑی گلی آپ کس کلاس میں ہو تو کس کلاس میں ہو 치를 تو آپ ننگے پہو کیوں ہو آپ کو جوتا کی جوتا پہن جوتا پہن کے بغیر ہی آگئے دوتا پہن کے بغیر نکلتے ہیں بیٹا ہاں آپ کا کیا نام ہے کیا ارحم مجھے بتاؤ کہ گلی میں کیا مسائل ہیں آپ کے جراسیمہ یہ گندی گلی ہے آپ جراسیمہ والی گلی میں نگے پوکڑے ہیں یہ دکھائیں کیمرومنٹ صاحب ارحم کے پیر دیکھیں یہ دیکھیں ہاں جی پیٹ پالیں گے یہ جوتے خریدیں گے منگیائی اتنی ہو چکی ہے کہ یہ جوتے نہیں لاسکتے پاکستانی بچے ہیں یہ ایک مستقبل ہے ہمارا یہ حکومتوں کو سوچنا چاہیے کہ منگیائی اتنی اوپر تک کیوں جا رہی ہے یہ کم کرنی چاہیے بجائے کم کرنے کے یا وہیں پہ رہنے کے یہ مزید اور منگیائی پہ منگیائی ہوتی چلی جا رہی ہے ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے ابھی دیکھیں پانی گندہ آ رہا نا آپ کو پتہ چل رہا کہ پانی بہت گندہ آ رہا آپ بل بھی بڑھنے والے ہیں لیکن بل تو بڑھتے ہیں لیکن صورت پھر بھی نہیں ملتی آپ میں آج میں آپ کے سامنے یہ کیمرے کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں ایک دو ہزار پیا مہانہ آپ بل بھی دیں لیکن پانی اگر صاحب آجے گا تو پھر بتائیے گا آئی آئی مجھے یہ محکموں کا پتہ ہے سب کا حکومتوں کا پتہ یہ نہیں کام کرتے ہیں ہمارے یقین گھر بہار موشن الٹیاں سب بچو گئی پانی کے وجہ سے اتنا گندہ پانی ہے پانی بہت گندہ ہم بہت گندہ پانی ہے ہم بہت گندہ پانی ہے ہم بہت کوشک کہتے ہیں ہم فیلٹر کا پانی بہت دور سے پانی ہے ہم ادھر سے پانی لاتے ہیں ہم ادھر سے پانی یہ جب کلا گھروں میں دیکھ سکتے ہیں ہم بہت کوشک سکتے ہیں جو دوسرا پانی میں نہیں ساف آندہ ہے یہ بھی مسئلہ ہے ہے کچھ لوگ پانی پانی لurst کے ساتھ پھر یہی مسئلہ ہوتا ہے آپ بیٹے کہہ رہے تھے آپ کے کےچے والدے ہیں یہ بہت بڑے تعداد میں بچے موجود ہیں جو ہمارا کل کا مستقبل ہے اور یہ کل کا مستقبل ان تاریخ گلیوں میں ابھی شام جب ڈھلے گی تو یہاں لوگ کہتے ہیں یہ سیوریج کی لائٹ لگی تو ہی ہے جی لائٹیں تو لگی ہیں کدھر گئے بھائی جان کدھنی لگوائی ہیں یہ مشتہ مغل صاحب میں لگوائی تھی پچھلی حکومتیں وہاں وہی چل رہی ہیں لائٹیں تو منٹرنس وغیرہ ہم خود سے کروائے ہیں اور ایرز میں ایک ہی لگی ہے جو خراب ہی ہم نے اپنے آپ لگائی ہوئی ہیں جو خراب ہوئی ہیں دوبارہ نہیں کیسے اس پچھلی گورنمنٹ نے بہت سارے کام کیا ہے ہمانے سب کیا ہے آپ ادھر ہی رہتے ہیں گلی کے ٹھیک لائٹ ہیں گلی کے لائٹ بہت بڑے ہیں خیاس کو یہ سیوریج بیرہ بھی ڈڑے ہیں تو باقی گلی جہوڑ کی طرح اس کے آراتی کوئی نہیں ہے بلکل صحیح باقی گلیوں کے کیا زورت ہے علی جی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور ان سارے معاملات پر سب سے پہلے جو مسائل ہیں وہ لوگوں کے مسائل ہیں اور ان لوگوں مسائل کو آپ حل نہیں کریں گے اور یہاں لوگ جھاڑو دینے بھی نہیں آتے اور سب سے بڑھ کر گندگی بدبو کے مسائل یہ لائٹیں لگی تو ہی ہیں یہ لائٹ لگی تو ہی ہے کہیں لگی کہیں نہیں لگی بھی ایک دو گلیاں میں لگی بس ایک یا دو لگی بھی ہے ٹھیک ہے ساملے کے ہم ساملے کے ہم کیا آلے ہیں آپ کے گلی کے لائٹ کیسے ہیں بہتر ہیں بہتر کوئی نہیں ہے گندہ پانی آندہ نہ گیاس آندہ نہ کوش آندہ بہتر بہتر کوئی نہیں ہے پانی آپ کے گھر گندہ ہے گندہ پانی آندہ شیشے کے گلاس میں دکھا سکتے ہیں موٹر چلا کے دیکھیں بھلا اس وقت کس طرح گا رہے ہیں نہ کہ دکھائیں ابھی جی موٹر چلا کے آپ کو پانی کا سروے کرواتے ہیں کہ ادھر پانی جو ہے وہ کس طرح گا آتا ہے کونسر صاحب کس طرح پھر جیتے ہیں انہا لات میں یہ نہ کوئی بجٹ ہے نہ کوئی مسئلہ ہے بات یہ بتاتا ہوں کہ جب سے یہ تبدیلی سرکار آئی ہے انہوں نے پانی کا جو مسئلہ کیا ہوگا ہے کہ صبح 10 بج تک پانی آتا ہے تقریب میں یہاں گا دس بچے یہاں پہ کھڑیں اس میں تین بچے یرکان کے بیمار ہیں یہ گندے پانی کی وجہ سے جرکان بہت ہے نا یہ بچے آنوں جرکان بھی کہتا پانی پی پی کے جرکان کتنوں دا عصرہ ہو رہا ہے جی جرکان کتنوں دا ہو رہا ہے کنہ کافی جیری ہوگا ہے ہر بچے نے پیلا جرکان ہر بچے نے پانی پین دی ہوئے پانی دی ہوئے نہ لی ہوئے گا ہمارے گھر میں کم سے کم سات آٹھ بچوں کو ذرکان ہے پانی کی وجہ سے پتہ نہیں پانی کی وجہ ہے کیا وجہ کون سا پانی پیتے ہیں آپ یہ پانی پیتے ہیں جو نلکوں کا ہوتا ہے پانی ساب نہیں آتا پانی حالات زیادہ ساب نہیں ہے گندہ پانی ہے ایسے بھی نلکہ آتا مشین چلاتے ہیں تو موٹر سے آتا ہے پانی مشین جب چلائیں تو پانی گندہ آنے جو رہا ہے پانی آتا ہے اس سے آتا ہے ادھر سی بریج بغیرہ کے باری جب ہوتی ہے یہاں پر یہ جو گلی ہے نا بہت خراب ہے پانی ہوتا ہے یہاں پر پانی جب آتا ہے نا تو یہ سارا پانی یہاں اوپر سے آتا ہے نیچے تک یہ تو گلی بہت تنگ گلی ہے کچھ فٹکی ہے سر یہ ایسے ہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ یہ پانی سارا گندہ ہوتا ہے یہاں بچے کینچے کھیڑتے ہیں منہ کرتے ہیں پھر بھی کھیڑتے ہیں بچے یہاں پر بچوں کو تو منہ کرتے ہیں پھر آ جاتے ہیں لیکن یہاں پانی اور چکڑ بہت زیادہ ہوتا ہے گلی کی کنی گلیاں ایسی طرح کی ہیں یہ ایک یہ گلی ہے ہماری یوسی کی اور ایک پاس والی گلی ہے یہ بدقسمت سے جب ہماری حکومت نہیں آئی تو یہ کام لوگ گیا ہے تو اس سے پہلے تو ہم نے ساری گلیاں بنوائی ہیں مغل صاحب نے اور غدالی بڑھ صاحب نے اپنی حکومت سے کہہ کر تو یہ گلی بدقسمت سے یہ رہ گئی تھی اس کا ٹینڈر انہوں نے منصوب کر دیا جب سے تبدیلی سرکار آئی ہے تو یہ لوگ بچارے پیچھ رہے ہیں اس گلی کی وجہ سے آنی دکھائیں نا کس طرح کی دکھائیں پانی گلاس لے کے آپ آنی بوٹے چلا کے گندہ ہوتا ہے پانی گندہ پانی ہوتا ہے ہر گھر میں جت رہی ہر گھر میں گندہ پانی ہوتا ہے کب سے اس طرح ہے یہ کافی عرصہ چار پانچ سالوں کے در سے پانی گندہ ہوتا ہے آنی آنی جسہاں کھڑا تھا رہا ہے کبھی کبھی بہت گندہ ایسا ہی بہت زیادہ گندہ پانی آتا ہے اس لیے تو جب بیماری بار رہی ہے بچوں کو دیکھنے سارے بچے بیمار ہیں سات آٹھ ماہ سے بچے یرکان کے بیمار ہو رہے ہیں کہ جب سے یہ شباز شریف کا دوردہ تو ٹیوبل چلتے تھے اٹھارہ گھنٹے اب چلتے ہیں آٹھ گھنٹے تو اس ویسے گندہ پانی آنا ہے تو یہ تبیلی سرکار نے ہماری تو ہمارا یہ ملک بچوں کا بیڑا غر کر دیا یرکان کی وجہ سے یہ ان کو سوچنا چاہیے نا پانی پانی استعمال کرتے ہیں لوگ پینے کے لئے تو استعمال کریے پینے والا بھی نہیں ہے کس وجہ سے کہ اس پوری گلی میں تو سیورج کا نظام ہی کوئی نہیں سیورج کا نظام تو یہاں پہ ٹھیک ہے یہ سیورج جو تقریب پائب نہیں پڑے ہوئے پائب پڑے ہوئے دیکھیں سیورج کا ٹھیک چل رہا ہے بلکل صحیح چل رہا ہے وہ پیچھے یہ بارش ہوتی ہے کہ گلی کیچڑ ہو جاتا ہے سیورج تو ہم نے یہ غزالی بارسان مغل صاحب نے اپنے فان میں سے لگایا تقریباً 3500 فٹ اس طرح کا پانی کب سے آتا ہے ایسے پی گندہ آتا کافی جہری ہو گیا پانی ایسے پی گندہ آپی تو کچھ صحیح ہے یہ تو 10-12 سال ہو گئے اس بہا سے پانی پین وہا سے پڑے ہو جائے ایسے پانی کو نہیں پی جائے پانی کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ادھر کے پانی کی پیور آپ نے اس سے گندہ پانی آتا ہے اس سے بھی زیادہ یہ کچھ ابھی بہتر آلت میں ہے ہاتھ دویں میل نکلتی بھی ایسا پانی آتا ہے اس کا مطلب ہے یہ کچھ بہتر آلت میں یہ تو صحیح ہے یہ تب بڑا گندہ پانی آتا ہے تو یہ صحیح ہے نلکہ کھول کے دکھانے کائمرہ ان کی جگہ نلکے سے جیسا پانی آئے گا کس جگہ ہے وہ آج ہیں یہ تو یہاں لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ بچوں کو ہر دوسرے تیسرے بچوں کو جرکان ہے جیہاں ایسے یہ ہے میں نے تو آذر کی میں نے آپ کو دکھایا بچائے کے جرکان اس کی آنکھیں پلی ہوئی ہیں اور دس دن ہوگؤ تو یہ کیس ہے لوگ کہتہ ecosystem بہت سارے کیسے یہی نہیں ہے کہ خالی جرکانی ہے اور بھی کافی سارے مسئل awe بچوں کو بہت سارے میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کیمرہ اپنی آنکھ سے دیکھیں کہ پانی کیسا آتا ہے وہ آپ کو وہ دکھاتے ہیں تاکہ آپ صرف لائف دکھا سکیں کہ پانی کتنا گندہ آتا ہے اور وہ ہمارے آیا کہ کیا پینے کے قابل ہے پانی اگر ہم بچے بیمار نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا یہ میں ابھی آپ کو انہیں دکھا دیتا ہوں یہاں دکھاتے ہیں جی آپ کو گھر جا کے صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے گندے پانی کا سلسلہ جو ہے ادھر بدستور جاری ہے اور لوگ جب پینے کے لیے پانی نل سے بھرتے ہیں تو وہ پینے کے قابل نہیں رہتا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں گھر جا کے دیکھتے ہیں جی پانی کی یہاں صورتحال جو ہے وہ کس طرح کی پانی کی صورتحال ہے کدھر ہے جی یہ سب سے پہلے بہت دور سم فیلٹر والا پانی لے کے آئے یہ تو ساف ہے یہ ساف ہے اب ہزارہ کیمرہ اپنی ساف پانی بلکل ساف پانی گندہ پانی کیسے آتا ہے ساف پانی آپ کو دکھایا جی یہ فیلٹر کا پانی یہ پانی فیلٹر کا ہے ساف ستھال پانی ہے یہاں کی صورتحال ہے وہ آپ پانی بڑھتا دکھائیں جی پانی بڑھتا دکھائیں گدلہ اور گندہ پانی ہو 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 یہ دیکھیں زمینہ آسمان کا فرق ہے بہت زیادہ آپ کمپیریزن کر لیں جی ہمارے ویورز ہیں یہ فیلٹر کا ساف پانی ہے جو انہوں نے گھر سے دیا اور یہ نل کے سامنے آپ کو اس کو دوبارہ گر آگے بھریں جی دوبارہ گرائیں اور دوبارہ بھریں وہی چیزیں دیکھیں گندہ ہے اس میں گہرا پانی اور گندہ پانی اور نیچے وہ گرد بیٹھنا شروع ہو گئی اس کے پیندے پہ اگر آپ دیکھیں بوٹم میں اس کے بوٹم میں اگر کیمرہ میں دکھا سکیں تو آپ کو ریت بیٹھیں اور ریت کے ذرے اڑتے بیٹھتے آپ کو نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے پارٹیکلز ہیں جو اس میں تیر رہے ہیں جو صاف نہ ہونے کی زمانت ہے جب پانی گیا ہوتا ہے پانی نہیں آتا تو جب پانی آتا ہے پھر گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے بعد اس سے بھی زیادہ گندہ آئے گا پھر وہ پانی اس سے بھی زیادہ گندہ ہوتا ہے ہم لوگ یہ پانی نہیں پی سکتے کبھی مجبوری ہو تو پھر پانی پینا پڑ جاتا ہے ورنہ ہم فلٹر والا پانی لے لیکن سب گھر والے جو فلٹر والا پانی نہیں لے کے یوز کر سکتے وہ فلٹر بھی ایک ہی ہے پانی اتنا گندہ کیوں ہے یہ سر پانی اس وقت سے گندہ آ رہا ہے کہ یہ جب ٹوگل چلتے ہیں ٹوگل دو تین مغل صاحب نے اس پر کوئی کام نہیں کیا نہیں مغل صاحب نے یہاں پر ٹوگل لگوایا ہے وارٹر سپلائی ڈلوائی ہے یہاں پر غزالی بار صاحب نے کام کروایا ہے سارا یہ سیوری جنہوں نے سارے ملکے کروایا کام لیکن جب یہ ٹوگل صبح پانچ سے دس پہ نو بھائی تک چلتا ہے اس کے بعد چلتا ہے پانچ بجے پانچ بجے جب چلتا ہے تو وہ سیوریچ کا پانی مکس ہو کے آتا ہے تو جس ویسے بچے بیمار ہیں یہ تو زیادہ لوگ کہتے ہیں ریشو ہی ارکان کی ہے یہ تو بڑی خطر نک بات ہے تو یہ سوچنا چاہیے کومت کو یہ پہلے بھی تو یہی گلیاں تھی یہی بچے تھے کومت آپ ہی کی ہے کون سوچے بلدیاتی نظام آپ کے پاس ہے میر آپ کے میر آپ کے چیرمین آپ کے آپ کانسلر صاحب خود اپنے تو اور کون پچھلی حکومت میں انہوں نے کی ہے وہ مغل صاحب نے یہاں پہ کافی کام کروائے کسی بندے نے آپ کو شکایت نہیں لگائی کہ آپ ہمارے ایم پی اے کی غزالی بڑھ کیا مشتاہ مغل کی کہ پچھلی حکومتوں میں انہوں نے کام کی ہے ہجوے سے لوگ آ جن کے ان کے لئے پشتا رہے ہیں کہ یار وہ دوبارہ وہ لوگ آ جائیں دوبارہ وہ پنجاب حکومت آ جائیں شباز شریف کی کہ ہمارا جینا جب آسان ہو جائے انہوں نے تو ہمارا جینا جیرن کر کے رکھ دیا ہے ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ مسئلہ یہ بچے ہمارے پڑھنے جاتے ہیں وہ کیچڑ میں سے جاتے ہیں جب بھی ہم گلیوں کا ٹینڈر بیتے ہیں وہ منسوخ کر دیتے ہیں میر اس میں کیا کرے ڈپٹی میر کیا کرے یا چیرمن کیا کرے اس میں بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ ادھر آؤ میرے بیٹا شاہید کس کلاس میں آپ؟ دو کلاس میں گھر میں پانی صاف آتا ہے؟ نہیں کب سے گندہ پانی آ رہا ہے؟ جب سے بھی ہم پانی پی رہے ہیں تب سے ہی گھر میں گندہ پانی آتا ہے اور گلی کے حالات کیسے ہیں؟ گلی کے حالات بھی صحیح نہیں ہے کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے صحیح ہوتا ہے آپ کا نام کیا بیٹا؟ اتشام اتشام کس کلاس میں آپ؟ 5 بیٹا کیا حالات ہیں اندر کے پانی گندہ آتا ہے صاف آتا ہے؟ گندہ آتا ہے پانی گلی میں بھی صاری ٹوٹی ہے باہر سے پانی لے کے آتا ہے تو وہ دو دنوں میں خراب ہو جاتا ہے پانی وہ بھی ٹھیک ہے پانی گھر میں گندہ پانی آتا ہے؟ یایس اور گلی میں کیا مسئل ہے؟ گلی میں صاری گلی ٹوٹی ہے آپ کیا نام ہے بیٹا؟ محمد سمیلہ سمیلہ آپ کس کلاس میں ہیں؟ ہفس کرتا ہوں ہفس کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ صاف سترا نہیں ہے محول سارا کیا مسئلہ ہے؟ یہ سرکے بھی ٹوٹی ہے گلییں بھی ٹوٹی ہے یہ گندہ پانی آجاتا ہے اور گھر میں پانی صاف ہے؟ نہیں کب سے گندہ پانی آ رہا ہے؟ تقریبا پترہ سال ہو گیا گندہ پانی آتا ہے آپ کے گھر میں پانی صاف ہے؟ نہیں گندہ سارا گندہ لوگ اتنے بومار ہو جاتے ہیں اور گلی کے مسائل؟ بہت ہی گندے ہیں وہ بھی نہیں ٹھیک؟ نہیں آپ کے گھر میں صاف پانی؟ نہیں آپ کی طرف صاف پانی آتا ہے؟ نہیں پانی صاف آتا ہے؟ نہیں آپ کی طرف جی؟ نہیں پانی صاف پانی آتا ہے؟ نہیں صاف پانی آتا ہے؟ نہیں گلی صاف ہے؟ نہیں کب سے؟ نہیں اور گندہ پانی کب سے آتا ہے؟ صاف سے کتنا عرصہ ہو گیا؟ بہت جارا گیا پاکستان؟ پاکستان؟ دیگا پاکستان؟ دیگا پاکستان؟ اور بھی آپ کو ادھر کچھ گلیاں موجود ہیں اس طرح کی جہاں آپ کی صورتہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ یہاں لوگ جب اس محول میں رہیں گے تو کس طرح جیئیں گے؟ بیمار ہوں گے اور اوپر سے ہر ایریات میں موسنی، آبادی، میڈل کلاس یا غریب کلاس ادھر بستی ہے ان حالات میں لوگوں کے پاس ابھی آپ سن رہے تھے ایک خاتون نے ہمیں بتایا کہ ان کے گھر میں موٹر سائیکل بھی نہیں ہے کہ وہ کہیں سے جا کر پانی لے آئیں، فلٹر کا پانی، ساپ سترا پانی لیکن ملاک کو بدلنے کے لیے کوئی کاوش نہیں کی گئی، جب کاوش ہوئی نہیں تو گھنڈا پانی اور بدبودار پانی یہاں کا روز مراہ کا لوگوں کو بھوکتنا پڑتا ہے اس پانی کو اور اس کی وجہ سے بچوں کو نہ صرف یرکان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف پیٹ کی بیماریاں ان کا مقدر بن جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں آپ کو دیگر صورتحال بھی دکھاتے ہیں مجھتاک مغل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا جی یہاں کے ایجپٹی میں رہے ہیں ماجی سراملے کیوں؟ کیا حال ہے آپ کے؟ پانی صاف آتا ہے ادھر؟ نہیں ایدھر پانی گاندا آ رہا ہے بہت کالاتا ہے تو یہ ملہ بنیا بھی نہیں ہویا ہے؟ کنسٹرکشن نہیں ہویا؟ نہیں بنیا آپ کے سامنے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اب تقریباً سال ہو گیا کہ میٹو پولٹر کارپریشن کے جو منتحب نمہندگان تھے ان کو کوئی فانڈ نہیں مل رہا اور جو میر صاحب کے پاس کروڑوں روپے پڑے ہیں وہ بھی گورنمنٹ پنجاب ان کو یوز نہیں کرنے دے رہی علانکہ یہاں یہ لاہور کے منتحب نمہندوں کے یہ پیسے ہیں لاہور کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے ہیں جو کہ میر صاحب لگانا چاہتے ہیں لیکن گورنمنٹ رکاوٹ ڈا رہی ہے کیوں کہ اس گلی کی فائل بھی ہم نے میر صاحب سے پروو کروا ہی ہوئی ہے لیکن اب ٹینڈر نہیں لگانے دیتے میر صاحب کو میر صاحب کیا کریں گے اور اسی طرح واسا کوئی تاوہ نہیں کر رہا اور جب سے نون لی کی گورنمنٹ گئی ہے واسا ایک پائی پیسہ ایون کے یہ جو گھٹر کا ایک کڑا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ ڈیکٹر کے پاس جائیں کہاں ڈیکٹر اور کہاں یہ گلی ملے اور اس کا ڈیکٹر کا ہم سے فاصلہ بھی ہے اور ہمیں ڈاگٹ ڈیکٹر اکثر کا نہیں ملتا تو کیا انگل برگ جائیں ایک کڑے کے لیے یہ اختیارات پہلے جو تھے یہ ایس ڈیو کے پاس تھے کومین اور بڑھنا اور یہ سارا کچھ اب کیا کریں اب یونین کانسل سے ہم لوگ تھوڑا تھوڑا جو بھی مطلب پیسے آتے ہیں تھوڑا تھوڑا کام کرواتے ہیں اب یہ گلی کا معاملہ اب اس پہ تقریباً فورٹی لاکھ کے قریب اس کے اوپر لگنا ہے تو اب پروول پڑی ہے اور اس طرح کب تک چلے گا اس طرح تو آپ لوگ اپنے ووٹ خود ہی خراب کریں گے آپ لوگوں کو بتائیں گے مارے پاس فنڈ نہیں ہے تو لوگ تو نہیں مانیں گے دیکھے جی یہ لوگ کیسے اپنے گھر کے لوگوں کو اردگرد کے لوگوں کو آپ اڈریس کریں گے اگر آپ سے نہیں نظام چلتا اور یہ آپ کے پاس فنڈ ہی نہیں ہے تو آپ ڈیزولو کر دے سسٹم انہوں نے کہیں ہم سے نہیں چلتا نئی حکومت کو موقع دیں وہ دوبارہ الیکشن کروائے لوگوں کا کیا قصور ہے یہ تو سفر کر رہے ہیں لوگ سارے دیکھیں یہی تو بات ہے کہ ان لوگوں کو مسلم لگ ڈون کو ووٹ ڈالنے کی سزا مل رہی ہے جو کہ اب میر بھی ہیں ڈیپٹی میر بھی ہیں چیئرمن بھی ہیں یعنی وائس چیئرمن اور کانسلر گلی گلی میں کانسلر ہیں لوگوں کا بڑا اچھا رابطہ ان سے لیکن اب جب وارمنٹ ان کو ٹینڈر ہی نہیں نہیں ٹینڈنگ نہیں کریں دیتی تو کیا کریں گے اب یہ جو مرضی ہو جائے کہ ان کی گلیاں بڑھیں یا نہ بڑھیں یہ میاں نواز شریف کے جو کینیڈیٹ ہوں گے ان کو ہی یہ ہمیشہ ووٹ دیتے رہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کے مسائل میاں نواز شریف کے جو نمندگان تھے انہوں نے ہی حل کیے اور آئندہ بھی وہی حل کریں گے سامنے کیوں جی بیجن کیا ہے آپ کیا مسئلہ ہے سر یہ ایک دفعہ سیب لے گلی اس کے بعد اس کے باتے گلی بنی لی ہے درخواست بھی دے چکے ہیں مشتاب مغل کے ساتھ میں بھی دو دن تین دن پہلے میں ملاقات بھی ہوئی ہے یہ کہہ لے جب سے حکومت چینج ہوئی ہے تبدیلی کا نعرہ نا تبدیلی کہا آپ مجھے ایک دفعہ بھی دخواہ لیں کوئی تبدیلی آئی سر جب سے حکومت گئی ہے یہ جہاں تک کام تھا وہیں پہ رکا ہے مشتاب مغل کے پاس بھی یہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کیا نام اتنا کام کیا اتنا کام کیا یہاں پہ جماع دار بھی آتا تھا صفائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے صفائی بھی ریکلر ہوتی تھی ہر کام ہوتا تھا یہ مشتاب مغل ہمارے بہت زیادہ عزیز ہے اس کا میں شکل گزار کرتا ہوں یہ دوبارہ پھر ہمیں اسی جگہ پہ آکے ہمیں سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے قائد کرتے ہیں یہ نہیں ہے بھی جیت کہ یہ لگ ہو گئے ہیں لیکن بے بس ہو چکے ہیں بے بس ہو گئے مغل صاحب بس ہو چکے ہیں تبدیلی کا جو نعرہ ہے یہ مجھے بتا لیں آج تک کونسی چیز ایسی سستی کی ہے انہوں نے کہا تھا ڈالر سستہ گریں گے آج بطالی سور پہ ایک سو بطالی سور پہ ریٹا ہے بس لی گاز ہر چیز یہاں سے آگے لکھے گیس ہی نہیں جاتی ہے موڑ سے آگے اس سے آگے گیس نہیں جاتی ہے گریب سب کونسی نعرہ لگا رہے ہیں لیپ ٹوپ انہوں نے بند کر دی ہے بچوں کا بونس دیتے ہیں وہ انہوں بھی کر دی ہے ٹھیک ہے کافی ایسی چیزیں ہیں انہوں نے بلکل ہی بند کر دی ہے کیا دیا ہمیں بتائیں نا اگر آپ بھی ریگلر میں کام کرتے ہیں بتائیں کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیں لوگ ان سے خوشحالی مل رہی ہو آپ ہمیں بتا لیں پھر کوئی ایسی ہے کہ کوئی پیکج انہوں نے پاس کیا وہ ہم کو بھی سمجھ میں آج ہے بچوں کو ملتا ہو تو پانی مستق بھی لانا پینے والا پانی صاف آتا ہے نہیں آرہا بچوں پانی صاف آتا ہے نہیں آتا نہیں آتا اچھا مزے کی بھائی یہ ہے کہ جب میش باشی صاح کی حکومت تھی تو پانی بائیس گھنٹے ٹوال چلتا تھا کی طرح بائیس گھنٹے اور جب سے یہ ظالموں کی حکومت آئی ہے آٹھ گھنٹے ٹوال چلتا یہ بلکل میں آپ کو ریٹن بھی لکھ کے دینے کو تیار ہوں دیکھیں ایک پروگرام ہم تماشا آپ کر رہے ہیں اور ایک تماشا گورنمنٹ کر رہی ہے غریبوں کے ساتھ تماشا کر رہی ہے کسی کا دیکھیں جی چلا ٹھنڈا ہو گیا ہے اور کسی کی مزدوری ختم ہو گئی ہے اور لوگوں کے جب لوگوں کے پاس پیسے نہیں آئیں گے منگائی ہو گئی ہے تو انہیں کہاں سے راشن ملے گا کہاں سے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تلیم کے لیے پیسے نہیں بچیں گے ہیلتھ کے لیے پیسے نہیں بچیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ کھانے پینے کے لیے ان بچوں کی پرورش کے لیے پیسے نہیں بچیں گے تو کیا لگے گا تماشا تماشا لگے گا گھروں میں جگڑے ہوں گے اور جب جگڑے ہوتے ہیں گھروں میں میاں بیوی میں کیا کرے گا بچارہ میاں مزدوری ہیں وہیں تنہائیں وہیں اور آپ دیکھیں جب سنتالیس روپے پٹول تھا تو اسد عمر یہ کہتا تھا جی یہ حکومت نکام ہو گئی ہے یہ ہو گیا وہ گیا آئی دیکھ رہے ہیں ایک سو روپے آگیا آج کوئی نہیں بولتا تو جب بھی دیکھنا یہ آگے پھر سنیں کہ یہ اکاسی پیسے بجلی مہنگی کر کے پھر آگے اور مہنگی کر رہے ہیں تو یہ بار بار تماشا لگ رہا ہے کیا کریں گے یہ گلیب لوگ کہاں جائیں گے کس سے مدد مانگیں گے تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ حکومت کریں ان لوگوں کو میں کہتا ہوں آپ حکومت کریں آپ لوگوں کو وہ جو ایک کروڑ نوکری دیں اور لاکھوں پچاس لاکھ آپ گھر بنا کے دیں اور تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیسے یہ غریب بات بھی آپ سے مضمین ہوتا ہے بارال ٹھیک ہے یہ یہ گفتگو آپ سارے سن رہے ہیں اور یہاں لوگوں کا کلیم یہ ہے کہ پانی بھی انہیں صاف نہیں ملتا پانی آپ کو کچھ گھروں کا آپ کو سروے بھی کروایا آپ کو دکھایا بھی اور سب سے بڑھ کر گلی کی تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے یہاں نہ صرف سیوریز کے مسائل اور بلکہ بارش کے دنوں میں یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے جو لوگ مزید کے لیے بھی جاتے ہیں وہ بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہاں گزرنا ان کے لیے نممکن ہو جاتا ہے اور بہت بڑی تعداد یہاں بچوں کی ہے چھوٹے بچے جو یرکان کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں آپ کو مثالیں بھی اس کی دکھائیں اور پیلا یرکان جو خطرناک ہے وہ لوگ اس میں مبتلا آپ کو دکھائیں بہت سارے بڑے بڑی مثالیں در موجود ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب یہاں اختیارات ہی نہیں ہیں اور اختیارات کے ساتھ فنڈز بھی نہیں ہیں تو پھر یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں ساملی کب کیا ہے آپ کی شکر اللہ کیا ہے یہ بہتر ہیں کوئی بہتر نہیں ہے کیا ہوا گیس نہیں ہے علاقہ دیکھ لو کسا ہے گندہ علاقہ صفائیہ لائی دا ہے جب غل صاحب نے ایچہ دو بھی این میں نے میں نے مسئلہ کیتا ہے کہ میرا ایتھر صفائیہ لائی نہیں ہے اس سے خود صفائیہ کریں چمہ دار جا کے چلیے ہی راتی ہوں دا ہے پھر بھی نہیں ہوں دا ہے کہ اندھا جا ترخواست دیا ہے میں یوسوب ہے گایا یہ کیا وجہ ہے یہ وجہ ہے یہ پہلے صفائی کا نظام ہوتا تھا ہمارے پاس اور جب سے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ گوھر میں ہوں ہمارے پاس اللہ ہمارے پاس آئی کیا سیندر ہوں ہمارے پہلے بھی نہیں ہوں ہوں گای دا ہے ہمارے پاس آئی کیا جب سے گوروھر میں گوروھر میں ڈا ہے جب سے یہ گوروھر میں ڈا ہے ہے تو اس سے پہلے صفائی کا نظام بہتر تھا اور اس سے پہلے صفائی کا نظام بہتر تھا کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹی یہاں پر سارے معاملات درست تھے اور جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے آپ نے دیکھا کہ یہاں ہمارے علاقوں میں بڑے بڑے اتنے اتنے دیر کورے کرکٹ کرکٹ پڑے تھے اب یہ صفائی صفائی کا نظام بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہوا ہے اس نظام کو پلچ کر دیا ہوا تاکہ یہاں کے لوگوں کو مشکلات ہوں اور یہ لوگ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ یہ تو آپ کے آپ کے ساتھ لڑیں گے اور یہ آپ نے دیکھایا ثبوت لڑنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ صفائی والا نہیں آتا فلان ہی آتا فلان ہی آتا تو یہ بڑی دیکھیں سوچنے والی بات ہے یہ تماشا لگا رہی ہے گورنمنٹ اور دیکھیں انہیں یہ تماشا نہیں لگا رہے چاہیے کیونکہ یہ آئے ہیں کہتے ہیں کہ ہم منتحب ہوئے ہیں ارے آپ منتحب ہوئے ہو تو لوگوں کے مسائل بھی آل کرو اور جو مسائل چیرمین ادراد میر صاحب یا ڈیپی میر حل کر رہے تھے انہوں نے وہ وہ مسائل آل کر دیں لوگوں کے اوپر پبندیاں لگا دی ہیں اس اختیارات کچھ نہیں ہے ان کے پاس چلو صفائی کا اختیار تھا یہ لوگوں کو اگر پراپر صفائی ملتی تو بیچارے کیوں چیختے بارال یہ لوگ اب صحیح بات کر رہے ہیں اور منگائی کی بھی بات کی ہے گیش کے بل جہاں ایک ایک ازار بھی لاتا تھا وہاں پہ پانچ سات ازار بھی لا رہا ہے تو خدا کا خوف کالنگ کچھ چاہیے ان لوگوں کو کہ لوگ تو ابھی آٹھ ماں میں ہی ان سے آواز آ رہ گئے اور آگے کیا پڑھے گا یہ صورت ہے آپ کے سامنے جی اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ بلدیات کے منتخب نمائندے اگر حل نہیں کر پائیں گے ان کے پاس بجڑ نہیں ہوگا ان کے پاس اختیارات نہیں ہوگے تو سزا کاٹیں گے ہمارے عوام وہ بیکس عوام جو ہر سزا کاٹتے ہیں وہ عوام جن کو نہ صرف غربت کی چکی میں پسنا پڑتا ہے بلکہ وسائل کے جو وسائل کے مسائل ہیں اور بہت کم وسائل میں ان کو گزارہ بھی کرنا پڑتا ہے اور یہ لوگ جب اسی طرح جیتے ہیں اسی طرح گزارہ کرتے ہیں تو پھر ایک مزاج پریویل کرتا ہے اور وہ مزاج سوسائیٹی کے لیے بڑا ڈینجرس ہو جاتا ہے کیونکہ یہ محروم کلاس جب اوپر آتی ہے اور ان کے بچے جوان ہوتے ہیں اور غربت دیکھی ہوتی ہے مسائل دیکھی ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر گندگی بنیادے مسائل جو صحت کے ہیں جو پانی پینے کے بنیادی مسائل اور بنیادی ضروریات کا بھی جب فقدان ہوتا ہے تو حالات پھر اسی طرف جاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے میر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جا رہا ہوں وہاں لوگوں سے ہم نے بات کی پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈ ہی نہیں ہے پیسی نہیں ہے تو میں نے مغل صاحب سے پھر کہا کہ یہ لوگ تو آپ سے لڑنا شروع ہو جائیں گے اب مجھے آپ سمجھا سکتے ہیں کہ فنڈ نہیں ہے ہم سپریم کورٹ گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے حقوقت تحفظ ہو سکے ہم ڈلیور کر سکیں یہ مجھے تو سمجھا سکتے ہیں فرض کریں عوام کو آپ کیسے سمجھائیں گے اور یہ ایسا ایسا جون جون وہ کہتے ہیں کہ بلدی آتی ہی ہمارے جو لوگ ہیں جو افراد ہیں اور ساری کا میکنیزم وہی چل رہا ہے تو پھر کیا کس سرا جواب دیں گے انہیں کیا کریں گے آپ نے کیا سسٹم بنایا ہے میکنیزم کیا ہے لوگوں کو ڈریس کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال بڑا سیدھا ہے اور اس کے اوپر اگر ہم بولنا چاہے تو بہت بول سکتے ہیں اور اگر دو عرفی بات ہو تو تو وہ یوں ہے کہ ہمارے ملک میں بہت ہو چکی بنانا توڑنا بنانا توڑنا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ای میل این کا ورکر جو ہے وہ شعوری طور پر اتنا کمزور ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بلدی آتی فنڈ جو ہے وہ کروڑوں کے حساب سے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو پی ٹی ای کے ہیں پنجاب کے ان کو دے دیئے گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ میں جس میں صرف ایک چیف انجینئر ہے وہاں پر ایک ایکسین پوسٹ کر دیا گیا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک چیف انجینئر ایک ایکسین پورے پنجاب میں کس طرح سکیمیں کروائے گا میں نے جو ان کو ڈیمانڈز بیجی تھی اپنی ڈیولیمنٹ سکیمز بیجی تھی کوئی دس لاک کی کوئی پانچ لاک کی کوئی تیس لاک کی اس کے اوپر رولز آف بزنس جو ہیں دوہزار سترہ کے اس میں گورنمنٹ آف پنجاب is not involved at all وہ رولز ہم نے اپنے لیے بنوائے تھے سرکاری محکموں نے جو رولز بنانے ہوتے ہیں وہ ہم نے اپنے لیے بنانے ہیں وابدہ کے رول میں نہیں ایڈاپٹ کر سکتا میرے ایریگیشن والے نہیں کر سکتے تو اس لیے وہ رولز بنے تھے کہ گورنمنٹ آف پنجاب اپروو کر رہی ہے ان رولز کو اور ایم سی ایل جو ہے اب اس کے مطابق چلے گی ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں تو آپ نے یہ جو اشتہار انہوں نے دیا ہے لوکل گورنمنٹ کے فنڈز کروڑوں کے اس میں پتہ آپ نے کیا لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے فرض کریں گڑی شو اور اس سے ملحقہ علاقے چھے کروڑ روپے کا کام شادرہ اور اس سے ملحقہ علاقے دس کروڑ روپے کا کام جہاں جہاں پی ٹی آئی کے دو چار چھے لوگ ہیں ایم این ایم پی ان کے ٹینڈرز اس طرح لگائے گئے اور ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب کے جو سیکریٹری بلدیات ہیں وہ رولز رولز آف بزنس جو ہمارے لیے ہیں اس میں کہتے ہیں جو جو ہماری پانچ بائیں دس دس لاکھ کی سکیمیں ہیں کہ جی یہ سکیم جو ہے یہ کیا ہے گلی کا نمبر کیا ہے اس کی تصویر دیں اس کا پی سی ون دیں اس کا پبلک کو یوٹیلیٹی جو ہے وہ دیں اور اس سے جو الٹی میٹ بینیفٹس ملنے ہیں وہ بتائیں چھے لاکھ کی سکیم کو اے کوئی کالا باگ ڈیم بن ہا جا رہے ہیں تو اب یہ جو عوام اور آپ لوگ جو میرا بہت ساتھ دیتے ہیں میڈیا والے آپ ہر بندے کے ساتھ جاتے ہیں مگر آپ بھی لاہور کے ہیں آپ کے دل میں بھی لاہور کا دکھ ہے تو اس لیے آپ دکھی دکھی سوال پوچھتے ہیں میں آپ کو اصل بات بتا دیتا ہوں میرے جو ورکر ہیں یہ جو لاہور کی عوام ہیں جنہوں نے برپور ووٹ دے کے دو سو چوہتر میں سے صرف چھ سیٹیں آٹھ سیٹیں ان کے ذمہیں آئیں تو میں تو اس کو بھی ہنڈر پرسنٹ سیٹس کہتا ہوں وہ ہمارے پاس ہیں بوٹر جو ہے وہ نواز شریف کا ایک خاص محبت کرنے والا طبقہ ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کب تک وہ ہم گلیوں میں نہیں آئیں گے ہم سڑکوں میں نہیں آئیں گے میرے دو سو چوہتر ساتھی ہیں اگر بیس بیس لے کے آجیں تو مال روڈ بلوک ہو جائے گی ہمیں ہمارے لیڈرشپ نے یہی کہا ہے کہ صبر دیکھتے ہیں کب تک جاتے ہیں ارے بھائی یہ تو مارشلہ کو پیچھے کرتے جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں نیپ سارا کچھ کر رہی ہے اور پرائیم منیسٹر کہتا ہے میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں آپ ان کو اندر ڈالوں گا نیپ ڈیسائیڈ یا تو نیپ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں یا آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں تو اس لیے ہماری عوام جو ہے وہ صبر سے بیٹھی ہے انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے میٹم الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے اور پھر وہ کیا کہتے ہیں پانی کا پانی اور تیل کا تیل کے دودھ کا دودھ ہو جائے گا تو یہ ہے ابھی ہم تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں میں نے تیل کا لفظ جان کے استعمال کیا تھا وہ دھار ہوتی ہے نا تیل کی تو اس کو دیکھو اور اس کے حساب سے فیصلے کرو صبر ہے ہم نہیں آسکتے سڑکوں پر بٹ جو عوام ہے وہ یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے کہ کیا اور اتضاد کیوں ہے یہ کیا تماشاں بنایا ہوئے یہ ایک یا تو کہیں کہ وزیراعظم کہ انہوں نے بلدیاتی نظام جو ہے اس کی اس کے اوپر بریفنگ لیے کس نے لیے وزیراعظم وزیراعظم جو ہے وہ ایک صوبائی جو سبجیکٹ ہے اس کی کیسے بریفنگ لے سکتا ہے ہاں کہیں چیرمن پی ٹی آئی پارٹی کے طور پر لے سکتے ہیں نا پارٹی کو پی ایم ایل این پسند نہیں ہے نا پی ٹی آئی کو پسند نہیں ہے نا تو یہ تو لیگلی غلط ہو گئی بات کہ ملکہ وزیراعظم ایک یا دو صوبوں کو دسکرمنیشن کر کے سارے افسروں کو بلا کے ادھر سے پریزنٹیشن لے رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں قوانین کے اوپر کام ہوتے ہیں سال ہا سال کام ہوتے ہیں انیس سو تیہتر کا جو قانون ہے وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے بنایا تھا نا آج تک امینڈمنٹ سو رہی ہیں اس کو بہتر جہاں سمجھا جاتا ہے کہ ویکنس ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے کیا جا رہا ہے تو یہ دوزار تیرہ کا قانون تو اس میں اور امینڈمنٹ کر لینا بھائی کام جو لاہور کا یا دوسرے شہروں کا بلدیاتی وہ تو چار چھے صفے ہیں باقی تو سارے اپینڈیکس ہیں اس کی اتھارٹیز اور موٹی کتاب بن جاتی ہے کہ ایک چیز کو کرسٹل کلیر کیا ہوتا ہے آپ جا رہے نہیں جی ہم نے کی طرح بنانا ہے وہ اس لیے کہ کی پی کے سے پی ٹی آئی کو ووٹ مل گیا اور وہ کیوں ملا کہ ویلیج کونسل تاک آپ نے اتنے ان کو فانڈ دے دیئے کام ہو نہ ہو کی پی کے جو ایٹی پرسنٹ پاڑوں پر ہے کس نے جا کر دیکھا سی بریج کا وہاں مسئلہ نہیں ہے پانی وہ چشموں کا پیتے ہیں گاند من جو ہے وہ گارجز میں چلا جاتا ہے تو یہ لوکل پلین ایریاز میں کہتے ہیں جی کے پی کے کا موڈل جو ہے وہ ہم نے فالو کرنا دیکھتے ہیں کب بناتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے جو یو شوڈ نیور فارگیٹ کہ یہ پانچ سال کے لیے آرڈر ہیں سپریم کوٹ کے اور اس کے بعد میں خود سپریم کوٹ میں گیا ہوں اور میری پرے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو نہ چھیڑو سپریم کوٹ کی حکم عدولی ہوگی اس لیے اس سسٹم کو چلنے دیں امینڈمنٹس کریں انشاءاللہ اگلی تاریخ آئے گی ہم جائیں گے اور پھر وہ یہی استعداہ ہوگی ہماری آپ اگری کرتے ہیں جی میر صاحب کی گفتگوش آج بہلکل میر صاحب نے نا کہتے کہتے ہاں بھی کہہ دی ہے کہ جی ہم نے تو کام لگائے ہم نے تو یہ کیا اور اس میں ساری باتیں گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹو بٹن کارپریشن جو ہے وہ یہ ووٹ لے کر آئے ہیں اپنی اسمبلی کا اجلاس دو پچھلے دو ماہ سے نہیں بلا رہے جنوری کی تیس کو اجلاس بلایا گیا جس میں سے چیئرمن جو ہیں کچھ نراز چیئرمن ہیں ان کے بعد میں انہوں نے ان سے ملاقات کی یا نہیں کی مگر اس بار وہ باہر نہیں آئے انہوں نے سٹریٹ لائٹس کی ٹنڈر لگائے مگر کچھ کنٹیکٹرز نے کہا کہ یہ دو ماہ پرانے ریڈز ہیں یہ ریڈز نہیں لگائے جائیں ان کو قبول کریں کہ بڑھنا بائی کٹ آنے بائی کٹ کر دیا مگر شہر اللہور کا کیا قصور ہے فہد صاحب یہ تو میرے صاحب کو کہنا چاہیے شہر اللہور کے بات یہ ہے کہ شہر اللہور کا قصور کیا ہے فہد شہباز خان کو اجازت دیجئے اللہ ان کے بعد موسیقی